موسیقی فلم دنیا میں ایک اداکارہ ایسے بھی ہے جس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ پھیکے پڑ جاتے ہیں اس کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں کہیں ہی رانجہ میں سہتی کے کردار نے انہیں عمر کیا اور کہیں تیرے نال نال رہنا اور بڑے بے مروت ہیں یہ حسن والے جیسے گیتوں نے انہیں مددہوں کے ذہنوں پر نقش کر دیا تھا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں فلم انڈسٹری کی ناقابل فراموش اداکارہ زمرد کی زمرد فلم انڈسٹری کا ایک انمول ہیرہ تھی ان کا حسن باقی اداکارہوں سے بلکل مختلف تھا جو بیق وقت پنجابی فلموں کے لیے بھی این موضوع تھا اور اردو فلموں میں نگینہ کی ماند فٹ آتا تھا زمرد ساٹھ اور ستر کے دہائی میں پردہ سکرین کی حقیقی معنوں میں رونک بنی رہی ادھر بطور رکاسہ گنگرو پہنے ان کے پاؤں چھنچھن کرتے ادھر سینما کے سامنے کتارے بڑھ جاتی اور فلم ساز کی جیبے بھر جاتی درمیانے قدر کی زمرد جہاں دلکش اور حسین چہرے کی ملکہ تھی وہیں ان کا جسم بھی متناسب تھا جس پر ہر قسم کا لباس فٹ آتا تھا وہ موڈرن لباس میں مغربی شہزادی لگتی تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کاسٹ کیا گیا بلکہ کہیں ان کی پرفارمس نے کئی ایک کو جلا بخشی جیسا کہ فلمی مرحین کے بقول فلم زندی کی کامیابی کی بڑی وجہ زمرد پر فلم آیا گیا گیت وے میں تیرے نال نال رہنا تھا اور اسی فلم سے یوسف خان کو بریک تھروں ملا تھا ڈیڑھ سو کے قریب فلموں میں جلوہ گر ہونے والی زمرد فلم انڈسٹری کے نشیب و فراز میں نمائی حصہ دار ہیں کبھی ان کے نام پر ٹکٹ بکا کرتی تھی اور ان کا نام کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا مگر آج کئی دہائیوں سے یہ سترنگی دلکش ادکارہ منظر عام سے غائب ہے اور ان کے لاکھوں مددہ ان کے حال کے بارے میں نہیں جانتے سکرین کی چمک بڑھانے والا یہ چہرہ اب کیسا دکھتا ہے ان کے ماہوں سال کیسے گزرے اور کیمرے سے دور ان کی زنگی کیسی ہے آج کیسے وڈیو میں یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور زمرد صاحبہ کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے زمرد کے مددہوں کو یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ ان کی فلمی محبوبہ ایک زبردست پورا سائش اور اتمنان بھری زنگی گزار رہی ہیں اور فلم دنیا سے دور ان کے سال بہت ہی پرسکون گزرے ہیں زمرد بیگم لہور میں ہی مقیم ہیں ان کی جائے پیدائش بھی لہور ہی تھی اور ان کی مستقل قیامگاہ بھی لہور رہا ہے لہور میں زمرد بیگم اپنے شہر محمد خالد مختیار کے ساتھ رہتی ہیں جو کہ ان کے دوسرے شہر ہیں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ زمرد کی پہلی شادی مشہور فلم سٹار شاہد حمید سے ہوئی تھی زمرد اس شادی سے مطالق سیریس تھی اور انہوں نے فلمی دنیا کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ شادی قائم نہ رہ سکی ایک طرف شاہد حمید شادی شدہ تھے بچوں والے تھے اور کچھ دیگر مجبوریاں بھی آڑے آ گئیں وگرنا شاہد صاحب بھی اس شادی کو جاری رکھنا چاہتے ہوں گے خیر زمرد کو اس سے جھٹکا ضرور لگا تھا مگر انہوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا انہیں سب سے بڑی پریشانی اپنی بیٹی کی تھی جی ہاں اس شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام رابیہ شاہد رکھا گیا طلاق کے وقت ان کی بیٹی بہتی چھوٹی تھی اور زمرد کے آگے ایک بڑا چیلنس تھا جس کے لیے انہوں نے پھر سے فلموں میں قدم رکھا زمرد نے اپنی بیٹی رابیہ شاہد کی بہت اچھی تربیت کی انہیں عالی تعلیم دلوائی رابیہ اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے رابیہ کی شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں اس طرح زمرد گھر میں صرف اپنے شہر مختیار صاحب کے ساتھ رہتی ہیں خالد مختیار ایک انتہائی سلجے ہوئے پڑے لکھے اور نفیس انسان ہیں جنہوں نے حسین کلی زمرد کو قیقت میں ایک پھول کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھائے ان کی قدر کی ہے اور ان کے تمام حقوق ادا کیے ہیں زمرد کی دوسری شادی سے ان کی کوئی اولاد نہیں لیکن خالد صاحب اپنے نصیب پر بہت خوش ہیں وہ زمرد صاحبہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور رابیہ کو ہی اپنی بیٹی مانتے ہیں زمرد نے اپنے آپ کو بہت اچھا منٹین کیا ہے وہ آج بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہیں زمرد ماشاءاللہ سے دیکھنے میں صحت مند ہے وہ شروع سے ہی ایک سٹائلش لیڈی رہی ہیں آج بھی وہ رنگ برنگے اور سٹائلش ملبوسات میں دیکھی جاتی ہیں ان کی شخصیت انتہائی نفیس ہے اور ہر ملنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے زمرد نے اپنے گھر کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے جس میں مہنگے سے مہنگا سوفیسٹیکیٹڈ فرنیچر کرٹنز خوبصورت فانوس کالین بہترین فلور اور دیگر چیزیں موجود ہیں اس گھر میں جدید دور کی تمام آسائشیں موجود ہیں زمرد زیادہ سوشل نہیں ہے ان کا تمام وقت اپنے گھر میں ہی گزرتا ہے زمرد صاحبہ کی اپنی چند پرانے فلمیں سہیلیوں سے بھی دوستی ہے البتہ وہ میڈیا سے دور ہیں ان کا کوئی بھی انٹرویو دستیاب نہیں ہے اس طرح مدہ ان کی فلمیں اور گانے سن کر ہی سنہری دور کو یاد کرتے ہیں کیمروں سے دور خاموش زندگی کا زمرد کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ مذہب کے بہت قریب ہو گئی ہیں ویسے تو زمرد صاحبہ شروع سے ہی بہت خدا ترس اور نیک دل تھی ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ جب زمرد صاحبہ سٹوڈیو آتی تھی تو سب سے پہلے گارڈ، لائٹ مین، ٹیکنیشن، چائے والا یعنی چھوٹے طبقے کو سلام کرتی تھی اور سلام کرنے میں پہل کرتی تھی اور اس کے بعد ہی اپنے ساتھی ادھاکاروں، پروڈیوسرز اور ڈیریکٹرز وغیرہ سے ملتی تھی اس کے علاوہ اگر انہیں کسی محتاج کی مشکل کا پتہ چلتا تو وہ ضرور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی اور آج زمرد پہلے سے بھی بڑھ کر کرتی ہیں وہ سومسلات کی پابند ہیں، خیرات کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارتی ہیں زمرد نے اس سکوت تک ایک لمبا سفر طے کیا ہے کہاں وہ ایک سپورٹنگ ادھاکارہ کے طور پر رنگ رنگ دنیا کا حصہ بنی تب پاکستانی فلم انڈسٹری اپنے اروج کی جانب گامزن تھی فلمی پردہ پر سنتوش، کمار، درپن اور صدیر جیسے نام چھائے ہوئے تھے زمرد کو بھی انہیں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا وہ ابتدائی طور پر گلفام، سہیلی اور ملنگی جیسی بلوگ بسٹر فلموں کا حصہ بنی یہ سب فلمیں لولی وڈ کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں جیسا کہ ملنگی نے اکمل خان کو شہرت بخشی تھی جبکہ گلفام اور سہیلی نے درپن کو بڑے پردے کا کامیاب ہیرو بنا دیا تھا فلم گلفام میں زمرد کامیڈین نظر کی ہیروان بنی تھی اس دہائی میں وہ زیادہ تر سپورٹنگ ایٹرسی کام کرتی رہی مگر وہ ڈانسنگ کوئی تھی جو اپنے رکھ سے سہر تاریخ کر دیتی پھر انیس سو ستر میں ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے تاریخی سب سے بڑی فلم ہی رانجہ میں انہیں سہتی کے سیکنڈ لیڈ رول میں کاسٹ کیا گیا سہتی کا کردار بہت ہی پیچیدہ تھا جو پہلے منفی ہوتا ہے لیکن بعد میں ایک مصبت کردار بن جاتا ہے اس فلم میں ان پر لازوال گیت ویبلوچہ ہانیاں بھی فلم آیا گیا یہ گیت آج بھی سنہری دور کی جاہ دلاتا ہے اور زمورد کا وہ بے مثل اروج آنکھوں کے سامنے گردش کر جاتا ہے اس کے بعد زمورد ایک بلوک بسٹر فلم زندی میں ایسی ظلوہ گر ہوئیں کہ بڑی بڑی ادھکراؤں کو پیچھے چھوڑ دیا اس فلم سے یوسف خان کو بریک تھرو ملا تھا اور اس میں زمورد یوسف صاحب کی ہرون تھی جن پر ناقابل فراموش صدا بہار گیت ویمہ تیرے نال نال رہنا فلم آیا گیا زمورد نے تمام بڑے ادھکاروں کے ساتھ بہت شاندار کام کیا جیسا کہ فلم ہی رانجا میں منور زریف کے ساتھ ان کے کامیڈی سین بہت مقبول ہوئے اور اسی وجہ سے انہیں بعد میں زریف صاحب کی سب سے بڑی فلم بنارسی ٹھگ میں بھی کاسٹ کیا گیا زمورد صاحبہ نے سلطان راہی کے ساتھ بھی یادگار فلمیں کی کیا وہ سما ہوتا ہوگا جب سیٹ پر منور زریف سلطان راہی زمورد رانی بیگم یوسف خان اور دگر بڑے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ زمورد کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی تھی وہ بس اپنے کام سے کام رہتی تھی اور کچھ یادگار تصویریں بھی ان کی شخصیت کا مو بولتا ثبوت ہیں جیسا کہ بابرہ شریف صاحبہ کے ساتھ ان کی ایک انتہائی دلکش تصویر زیر نظر ہے اس طرح زمورد نے چکا چوند اور روشنیوں کا وہ مثالیں سفر تے کیا ہے آج ان کی زندگی میں مکمل سکوت ہے نہ ہی سیٹ کا وہ شور ہے نہ ہی کیمرے کے ری ٹیک اور نہ ہی وہ کئی کئی شب و روز کی تھکا دینے والی نیند بلکہ ایک اتمنان بخش خاموشی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے زمورد صاحبہ کی لاسوال خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت آنی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا